بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کی نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو حکومت پاکستان کے جانب سے پرائیم منسٹر یوت بزنس لونس کی مطارف کروا دی گئی ہے ایسے تمام پاکستانی جن کی عجی اٹھارہ سال سے لے کر پنتالی سال کے درمیان میں ہے اب آپ بزنس مقاسد کے لیے حکومت پاکستان سے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں ایک لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے کا کرزہ آپ کو بغیر کسی زمانت اور سکیورٹی کے فرام کیا جائے گا اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ جو حکومت پاکستان نے پرائیم منسٹر یوت بزنس لونس کے مطارف کروای ہے اس میں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ نے گھر بیٹھے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ اس کی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنا کرزہ فرام کیا جائے گا اور کتنی مدد کے لیے فرام کیا جائے گا ساری ڈیٹیل آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اس وڈیو کے اندر بتائی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر دوستو آپ کچھ بیسیک ڈیٹیل اس کی جاننے اس سکیم کی تاکہ آنے والی انفرمیشن ایزی لی آپ کو سمجھا سکے دوستو پرائیم منسٹر یوتھ بزنس لون سکیم کے تحت اگر آپ کرزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف بزنس مقاصد کے لیے کرزہ ملے گا کاروباری مقاصد کے لیے آپ کو کرزہ ملے گا دوستو اگر آپ آئی ٹی سیکٹر میں کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی سٹرٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی کمپنی شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ای کامرس کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ایجی کام اٹھارہ سال ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی ایجی پنتالی سال تک ہونے چاہیے اس کے بعد دوسری نمبر کے اوپر دوستو اگر آپ لوکل بیسکی اوپر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں یعنی کوکرانشلور کے دکان ڈالنا چاہتا ہے کوئی الیکٹرونک ریلیٹر جو ہے پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ اور کام شروع کرنا چاہتے ہیں لوکل بیس کے پر تو پھر کام از کم آپ کے ایج ایکیس سال ہونے چاہیے اور زیادہ زیادہ آپ کے جی پنتالیس سال تک ہونے چاہیے تب جا کے آپ گرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اب ہم بات کرتے ہیں آپ کو اس سکیم کے تحت کتنا گرزہ فرام کیا جائے گا دو دوستو حکومت نے اس سکیم کے تحت تین کٹیگری بنائی ہے ان تین کٹیگری میں سے کسی ایک کٹیگری کے تحت آپ لون لے سکتے ہیں گرزہ لے سکتے ہیں نمبر ون جو کٹیگری ہے اس کا نام ہے ٹائر ون کٹیگری اس کٹیگری کے تحت دوستو آپ کو ایک لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے کا گرزہ فرام کیا جائے گا آپ نے اس کے پر صرف تین فیصد مارکہ پے کرنا ہو گئے سالانہ بیس کے پر اور یہ گرزہ آپ کو بغیر کسی زمانوں دور سکیم کے فرام کیا جائے گا صرف شنفتی کارڈ کو پر آپ یہ گرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر جو کٹیگری ہے اس کا نام ہے ٹائر ٹو ٹائر ٹو کٹیگری کے تحت دوستو آپ ایک لینی روپیز سے لے کر ٹین ملین روپیز کے درمیان میں گارزہ لے سکتے ہیں یعنی دس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروں روپے کی درمیان درمیان میں کرزہ لے سکتے ہیں اس پر دوستو آپ نے چار فیصد سے تک سالانہ ہمارکہ پے کرنا ہوگا سوط پے کرنا ہوگا تیسری نمبر کے اوپر جو ٹائر ٹھری کٹیگری ہے تیسری کٹیگری کے تحرے دوستو آپ ایک کرو روپے سے لے کر ڈھائی کرو روپے کے درمیان درمیان میں جتنا چاہیں کرزہ لے سکتے ہیں اس پر دوستو آپ نے پانچ فصے تک مارکہ پی کرنا ہوگا سود پی کرنا ہوگا یہ جو مارکہ پی ہے یہ انگلیش کا لفظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب سودی بنتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر پانچ فصے سالانہ میں سود پی کرنا ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپشن آپ کو دیا ہوا ہے اپلائی فار لون تو آپ اس کو اوپر کلک کریں یہاں پہ آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ گھر بیٹھے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بات آتی ہے اگر آپ اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں جنہی جب آپ اپلائی کر لیں گے لون کے لیے تو آپ دس دن بعد یا پندر دن بعد یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ منظور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے یا پروسس میں ہے کس سٹیج کے پر آپ کی درخواست پہنچ چکی ہے آپ کے اپلیکیشن پہنچ چکی ہے تو اس کے لیے یہاں پہ یہ پیج انہوں نے دیا ہوا ہے آپ اس کے اوپر آکے اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا شنختکار نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ کومشنختکار ملنے کی طریق اور اس کے بعد یہاں پہ طریق پہ دیش آپ نے لکھنی ہوگی اس کے بعد سمیٹر کے اوپر آپ نے لکھنی کرنا ہوگا تو آپ کی اپلیکیشن جا ہے اس کا مکمل انیلیسز آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کی اپلیکیشن منظور ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی یا پھر آپ کی اپلیکیشن پروسس میں ہے یا پھر آپ کی اپلیکیشن پنڈنگ میں پڑھ ہوئی ہے ابھی تک چیک نہیں ہوئی تو ساری ڈیٹیل آپ کے درخواست کے متعلق یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد دوستو اگر آپ کلکولیشن کرنا چاہتے ہیں گر بیٹھ ہے کہ اگر آپ اس سکیم کے تحت کرزہ لیتے ہیں تو آپ کے مہانہ کی سکتی نہیں بنے گی تو آپ یہاں کے کلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اپشن دیا ہوا ہے اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اس سکیم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں آپ صرف گر بیٹھے آن لین درخواست جمع کروا سکتے ہیں آپ کو فیزیکلی جانا ضروری نہیں ہے فیزیکلی آپ درخواست نہیں جمع کروا سکتے ہیں گر بیٹھے ڈیجیٹل پروسس اس کا ہوگا آپ گر بیٹھے موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے اس سکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپشن دیا ہوا ہے آپ اس کو اپن کریں اور گر بیٹھے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اب دوستو چلتے ہیں اس کی رکائیمنٹ کے طرف کہ آپ نے جو ہے کیسے اپلائی کرنا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اپلائی ناؤں پر آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ کے سامنے آن لین اپلیکیشن پروسس آ جائے گا آپ گر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ آن لین فارم پور کریں گے تو پاکستان کے چند ایک بینکوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کا آپ کو اپشن ہے گا ان میں سے کوئی ایک بینک آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا یعنی جب آپ آن لین فارم پور کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ کون سے بینک سے کرزہ لینا چاہتی ہیں پرائیمنسٹر یوتھ بزنس لون سکین کے تحت تو آپ کے سامنے ان بینکوں کے نام آئیں گے جو کہ آپ اپنے سکین کو پر دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی بینک آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا میرا آپ کو مشبرہ ہے یا تو آپ ایچ بیل بینک چوز کریں یا پھر نیشنل بینک آپ چوز کریں یا پھر آپ بینک الفلا یعنی جو کمرشل بینک ہیں جو سب سے زیادہ پاکستان میں یوز ہوتی ہیں تو یہ کرزہ بھی سب سے زیادہ ہی فرام کرتے ہیں ان کے پاس کیونکہ لمبا مال ہوتا ہے ٹھیک ہے پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس تو یہ زیادہ لوگوں کو ان سکین کے تحت کرزہ فرام کرتے ہیں تو آپ ان بینکوں کو چوز کریں جو میں آپ کو بتا دیئے اب یہاں پر یہ الائیڈ بینک ہے البرکہ بینک ہے اسکری بینک ہے بینک الفلا ہے بینک الحبیب ہے اسلامی بینک ہے بینک آف خیبر بینک آف پنجاب دبائی اسلامی بینک فیصل بینک فسٹ وومن بینک اچ بیل بینک حبیب میٹرو بینک جی ایس بینک ایم سی بی بینک نیزان بینک ایم سی بی اسلامی بینک نیشنل بینک اور پاکستان سیند بینک سنیاری بینک اور یو بیل بینک ان بینکوں میں سے کوئی ایک بینک آپ نے چوز کرنا ہوگا جب آپ آن لین اپلائی کریں گے تو یہ ساری تفصیلات دوستو جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے امید کرتا ہوں آپ کو چیزیں سمجھا چونگی ہیں ایسے تمام نوجوان جو کہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں جو کہ بزنس مقاصد کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پر سنیاری موقع موجود ہے ابھی بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو اس کی مقدہت کرزہ دیا جا رہا ہے تو آپ اس میں لازم اپلائی کریں